بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکاللہ دسترانو شامدید کیا دین ناظرین شبہ میراج شریف کے سسلے میں محفل ہے اور ہم نے لنگر کا بندبست کرنا ہے لنگرے شبہ میراج میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سسلے میں ہم نے کیمے والے چاولوں کو ڈیسائٹ کیا کہ آج وہ پکائیں گے یہ ہمارے پار ڈیر کلو پیاز ہیں اور اس کے اندر گی ایک کلوش حمل کر دیا ہے اور اس کے اندر ٹرماٹر ایک کلوش جائیں گے پھر مسالہ جات جائیں گے جنگ پیازوں کو اچھی طرح فرائے کریں گے پھر آپ دیتے ہیں باقی ریسپی کے ساتھ دیکھ ہماری ریڈی ہونے والی ہے ایک کلو چاول ہے مہنے پاس جزاکاللہ دو کلو کیمہ بیف والا اس کے اندر ریٹ کریں گے جزاکاللہ ماشاءاللہ اس کے اندر لستر ندر کا پیس ہم نے شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح فرائے کریں گے جزاکاللہ ٹرماٹر نے ایک کلو اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے ٹرماٹروں کا جار اچھی طرح برون ہو چکے ہیں تاکہ چاولوں کا کلر بہت اچھا ہے اس کے اندر کیمہ بھی ایڈ کریں گے مسالہ جات بھی ایڈ کریں گے کیمہ کو اچھی طرح فرائے کریں گے اس کے اندر جزاکاللہ اس کے اندر ہم نے شامل دن کہتے ہیں ناظرین یہ مسالہ جات جائیں گے اس کے اندر ہم نے دو کلو کیمہ بھی ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح مکس کریں گے اس کو بغیر ہڈی کے کیمہ لیا ہے پھر اس کو اچھی طرح مسالوں میں بھون گے کے اندر پانی ایڈ کریں گے پھر چاول ایڈ کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے جزاکاللہ چینل دیکھتے رہیں اس کے اندر ناظرین ہم نے نمک بھی شامل کر دیا ہے ہری میرچے بھی شامل کر دیا ہے نمک تقریباً دو بڑے چمچے بھار کے اندر ہم نے شامل کی ہے جزاکاللہ چینل دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں شیئر کارج جزاکاللہ اس کے اندر ہم پانی آئٹ کار رہے ہیں تقریباً پانچ کلو پانی اس کے اندر جا رہا ہے جزاکاللہ چینل دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جزاکاللہ دسترحان کمی کے اندر ہم نے پانی ڈیل دیا ہے اب چاول بھی اس حساب سے ڈالیں گے یہ میں اچھی طرح اوبال آ چکا ہے اس کے اندر ہم چاول شامل کر رہے ہیں اب چاولوں کو اوبالنے تک ہم اس کو پکائیں گے پھر دم دے دیں گے اس کے بعد ہمارے چاہے زیادی ہو جائیں گے پھر آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ اچھا طرح مکس کریں گے یہ ہمارے چاول مکس ہو رہی ہے کمی کے اندر کسالے کے اندر ماشاءاللہ جب اوبال آ جائے گا دم دے دیں گے ماشاءاللہ دیکھ تیار ہو جائے ہیں جزاکاللہ ماشاءاللہ خوبصورت کا لرائے ہے جزاکاللہ لنگر کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہے جزاکاللہ ماشاءاللہ